اسلام آباد میں سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمن پیولز پارٹی کی پریس کانفرنس آصف زرداری نے کہا کہ وزیر آزم کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہو گیا ہے پورے پاکستان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ میاں صاحب اب کی وہ شکل نہیں ہے جو میاں صاحب آج تک دیتے رہے ہیں کہ شریف ہوں آج دنیا کو پتہ ہے کسی لسی والے کے پاس چلے جائیں کسی مج والے کے پاس چلے جائیں کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو یہ کہے گا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے آصف زرداری نے کہا کہ ملک میں آج جمہوریت کو نقصان ہوا ہے فیصلے پر مٹھائی باتنے والوں کو شرم آنی چاہیے انہوں نے حکمانوں کو ناہل قرار دیا میاں صاحب کو یہ بابر قرار دیا جائے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں آپ سے حکومت نہیں چل رہی اور آپ خدا کے واسطے کسی اور کو موقع دیں اس موقع پر احتزاد احسن کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی بنانے کا مقصد نواز شریف کو راہے فرار دینا ہے احتزاز احسن کا مزید کہنا تھا کہ دو ججز کا فیصلہ ہی دراصل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے